ایک پریمنا پلان کو ہم نے اس طرح سے روک پوٹ میں لگا دیا تھا یاد ہوگا کسی کو شاید تو بہت ہی کریزی مومنٹ کے ساتھ ہم نے اس پریمنا پلان کو سٹائل کر کے لگا دیا تھا یہاں کچھ انوانٹل گروہ تھے وہ میں ہٹا رہا تو یہاں کچھ گروہ تو ہوا ہے یا ایک پرانچ نہیں گروہ نہیں ہے تو اس کو میں وائرنگ کروں گا تو اس طرح سے بار بار پلانٹ کو ہمیں اوبزرویشن میں رکھنا ہے یعنی وہ اوبزرو کرتے رہنا ہے اس میں کیا ریئیکشن آتا ہے ہمارے ورک کے بعد بھی وہ کیسا دیکھتا ہے اور یہاں کچھ بینڈنگ اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اب جو برانچ سے وہ وائرنگ کی وجہ سے جو کرٹیکل سٹیج پہ آ جاتی ہے بینڈنگ سے ٹوٹنے کی کگار پہ وہ اب سٹیبل ہو جاتی ہے اور ان سب کو ہم پھر سے کر سکتے ہیں بینڈنگ وغیرہ تو چلے ان دو برانچوں میں میں وائرنگ کر لیتا ہوں پھر اس کو ٹوٹ کرتے ہیں تو اس طرح کے سوٹے پلانٹ کے ساتھ اگر ورک کرنا ہے دوستو تو آپ لوگوں کو چاہیے ہوگے اس طرح پتلے گیج کے وائر یہ اٹھارہ اننیس گیج کا ہوگا بہت ہی پتلہ لگے گا آپ کو دیکھنے میں پت کام کا ہے چونکہ اگر آپ کو اس طرح سے سوٹے سوٹے پلانٹس بنا نہیں ہے تو آپ اس میں وائرنگ کر سکتے ہیں تو پہلے سے جو وائر لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ اس کی پیٹن کو میچ کرتے ہوئے ہمیں اس طرح سے وائر لگا دینا ہے پتلی برانچیں تھوڑا سنبھلنا تب پتلہ ہی وائر چاہیے اگر موٹا وائر استعمال کرتے ہیں تو برانچ پوری کرس ہو جائے گی دوستو تو اسے پوٹ کے اسے بناتے ہیں اس کا بھی ویڈیو ہوگا پلانٹ کو وائرنگ کیسے کرتے ہیں سٹائل کیسے کرتے ہیں سب کچھ مل جائے گا یہاں آپ سب ہی کو بنے رہنا ہے کیولا آپ لوگوں کو ہر روز ایک ویڈیو آتا ہے آپ کو دیکھنا ہے پس دیکھتے رہیے کب آپ بنانا شروع کر دیں گے پتہ نہیں چلے گا ہم اس طرح سے تھوڑی مومنٹ دے دیتا ہے اس کو تھوڑا پینچ بھی کرتا ہوں تو جیسے جیسے ہم اس پلانٹ کے ساتھ پینچگ وغیرہ کنٹینیو کرتے ہیں یہ لیف ریڈیسکشن کرنے لگ جاتا ہے بہت ہی مہچور ہو جاتا ہے کنٹینیو کرتے ہیں تو کیا پھرانٹ کیا بیک یہاں سب جگہ سے کچھ سے الگ دیے گا ہمارا یہ پلانٹ یہاں سے بھی پھیل سے سٹارٹ ہونے والا ہے تو کچھ پوران پتے میں ہٹا لیتا ہوں اور یہ ایک نئی برانچ آئی ہے تو کچھ تھوڑا کمپیکٹ بھی کر سکتے ہیں دوستو جیتنا دبانا ہے دبا سکتے ہیں اس طرح سے ایک فو لائن میں لے کے چلنا ہے ہمیں اس پلانٹ کو اس کو تھوڑا اپیکس کی طرح رکھتے ہیں یہ سائیڈ پلانچ میں کام آئے گی تو اس طرح سے ایک کمپوزیشن بھی بن جاتا ہے دوستو اور اس کو پورے اس کمپوزیشن کے ساتھ بھی ہمیں میش کرنا ہوتا ہے یہ ایسے الگ تھلگ نہیں لگنا چاہیے یہ پورٹ اس کا ہی پارٹ لگنا چاہیے اس طرح سے یہاں سے جو ٹرنک لائن شروع ہوتی ہے وہ سیدھی یہاں تک آنی چاہیے اس طرح سے ہمیں میجن کرنا ہے دوستو اس طرح سے تو پورا کمپوزیشن لگتا ہے ایک ریلیشن بنانا ہے اگر یہ ریلیشن اچھے سے نہیں ہو رہا ہے تو یہاں کچھ سے پھیکر رکھ سکتے ہیں جیسے کی میں نے یہ بنا لیا ہے دوستو سیرامک کا گملا ٹوٹ گیا تھا تو اس کو تھوڑا اس طرح سے پیس کٹ لیا اور کچھ سے کٹ کیا اور تھوڑا یہ کلر کر دیا ہے براون یہ انیون سیپ جیسا ہی ہے پر سامنے سے اچھا دیکھتا ہے تو اس کو ہم کہیں بیٹھا دیں گے تب یہ فوکس پوائنٹ بن جائے گا دوستو یہاں کہیں لوگ دیکھیں گے اور اس پہ لوگوں کا دھیان جائے گا یہاں کہیں بھی لگا سکتے ہیں یہاں لگانا ہے تو اسے ہی رکھ دیں گے یہاں اس کو کہیں اور جگہ ہم سٹک بھی کار سکتے ہیں کہیں بھی لگا سکتے ہیں پر پروپر سپیس ہونی چاہیے یہاں تھوڑی سپیس ہے دوستو بہت یہ بیک میں چلا جاتا ہے فرانٹ میں سے نہیں دیکھتا ہے تو چلیے یہ ہی کہیں ہی رکھ دیتے ہیں اس کو کہیں بھی اس کو سیٹ کرتے ہیں چلیے یہاں جمالے پہ ہے تو اس طرح سے کچھ فگر وغیرہ رکھ دیتے ہیں تو ایک چوڑا ہو جاتا ہے پورٹ اور پلانٹ کے ساتھ اور ایک طرح سے یہ جو وینڈو ہے اس کی ڈور ہے وہ اس پورے کمپوزیشن کا سکیل ہے یہ کتنا موٹا ہے یہ ڈیپین کرتا ہے اس کی پتے بہت ہی سوٹے ہو جاتے ہیں تو یہ سکیل میں ہوتا ہے بہت اس کے پتے بڑے پتوں کے ساتھ یہ سوٹا ٹیمپل نہیں جا سکتا ہم اس کو کوئی مین یا بڑا سا کوئی نہیں بیٹھا سکتے ہیومن فگر کیونکہ یہ ڈور اتنی ہے تو اتنی ہی لے کے چلا ہوگا اگر کوئی ہیومن فگر رکھنی ہے تو یہ ڈور کے سائز کی ہونی چاہیے یہ تھوڑا لوجک ہے باقی ساتھ ہو تو ہم کس بھی رکھ سکتے ہیں یہ لگے ایسا اگر آپ کو دیکھن آئے تو یہ سب کر سکتے ہیں تو اس کو کیسے چپکاتے ہیں یہاں پینچ آپ تھوڑا سا ہمارا میجک مکچر لگا دیں گے یعنی یہ کچھ ہے نہیں سیمنٹ اور باری کے ریت کا ہی پروپورشن ہے اور اس میں ہمارا یہ سب ملا کے ہمارا میجک مکچر تیار ہو جاتا ہے اس سے ہم کچھ بھی چپکا سکتے ہیں ٹوٹا ہوا پورٹ ہو کچھ بھی یعنی کچھ بھی وائر بھی ہم پورٹ کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں دوستو یہ اب لگ گیا دوستو یہ ڈیجیٹل ایفیکٹ نہیں ہے نیچرل ایفیکٹ ہے دیکھئے پانی کا بہاو کی طرح دیکھ رہا ہے پٹ یہ دعا ہے دوستو بہت ہی اچھا دیکھتا ہے یہ کنٹینیو بہاو ہوتا ہوا جیسے جرنوں سے پانی بہ رہا ہو دوستو دیکھئے بہت نیان رمیاں درسیا ہے یہ بہت ایفیکٹ اس طرح سے مل جاتا ہے بہت بہت بڑیا لگنے لگتا ہے دوستو دیکھئے یہ ایفیکٹ کتنا میجک کرتا ہے دوستو دیکھئے یہ جرنہ اپنے آپ بہنے لگتا ہے اس طرح سے خلو دیکھئے بہت ہی اچھا دیکھتا ہے یہ پریمنا کا کمپوزیسن ہے روک پورٹ میں یہاں میں نے اسے مایتھولوجیکلی بھی چوڑنے کی کوشش کی ہے یہ جو سٹون ہے اس میں میں نے انگریونگ کیا ہے احرام سبدر جسے احرام سے تو اسے ٹوٹا ہوا جو سٹون ہے وہ یہاں کے جمع ہے یہاں بھی ایک ہے تو اس طرح کے کلیئیسن دیکھنے کے لیے جرور بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ